نمازکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سفاگت ہے پاکستان میں ساماجی کارکرتہ اور نوبل پرسکار ویجیتہ ملالا یوسف زائی کا ویرود بڑھتا جا رہا ہے ملالا کو پاکستان کی سکولی کتابوں سے ہٹانے کی مانگ تیز ہوتی جا رہی پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ملالا یوسف زائی کو سکولی کتابوں سے ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں دراصل پاکستان کے پنجاب پرانت میں ملالا یوسف زائی سکولی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے پنجاب پرانت میں سکولی کتابوں میں ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے پاکستان کے مہتپونڈ لوگ جس میں ملالا یوسف زائی کے بارے میں بچوں کو پڑھائی جاتا ہے جسے لے کر پاکستان میں کافی ویرود ہو رہا ہے اور لوگ عمران خان کو ٹوٹر پر ٹیک کر ملالا کو سکولی کتابوں سے ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں ایک سوشل میڈیا یوزر نے پاٹھ پستک کی ایک تصویر ٹویٹر پر شیئر کی ہے جس میں ملالا یوسف زائی کو اللامہ اکبال، چودری رحمت علی، لیاقت علی خان، محمد علی جنہ، بیگم رانہ لیاقت علی اور عبدالسطار ایدھی کے ساتھ دکھائے گیا ہے اور اس کا کافی ویروت کیا جا رہا ہے مہین پاکستان کی ورش پترکار نائلہ انائیت نے ٹویٹ کر پوچھا ہے کہ ملالا کو کتاب سے ہٹا کر کیون لوگ اب اوسامہ بن لادن کی جیونی پڑھنا چاہتے ہیں حالانکہ پنجاب کی پرانتیا سرکار نے ابھی تک سوشل میڈیا یوزرز کی اس مانگ پر اپنی پردگریہ نہیں دی ہے بتا دیں کہ اسی طرح کی ایک انیہ گھٹنا میں سندھ سرکار نے ایک سکول کا نام ملالا کے نام پر کر دیا جس کا کافی ویروت دیکھنے کو بھی لگتا کراچی ستھد مول روب سے سیٹھ کور جی کھیم جی لوہانہ گجراتی سکول نام کے سکول کا نام بدل گا ملالا یوسف جائی سرکاری گرل سیکنڈری سکول کر دیا گیا لیکن سکول کا نام بدلتے ہی انگامہ شروع ہو گیا اور ستھانی ناغریکوں نے نام واپس بدلنے کی جم کر ویروت کی لوگوں نے کہا کہ سرکار کو شہر کی اتحاس کو نشب نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ہندو سمودائے کا کہنا ہے کہ انہیں ملالا سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ملالا کے نام کی آڑ میں ہندووں کی اتحاس کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہتے ہیں اس خبر میں فیلال اتنا تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہیں ون انڈیا ہندی کے ساتھ